سلام علیکم ویڈیو دوستو آج کی وڈیو میں آپ کو بتانے جانے والا ہوں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کی وڈیو میں آپ کو بتانے جانے والا ہوں سٹرینج ایکزو پلینٹ ان آور یونیورس دوستو شروع کرتے ہیں اپنی وڈیو بینہ کسی دیری کے دوستو ہماری پہلی سٹوری آتی ہے ہیٹ پی سیون بھی یہ جو ہے وہ ہمارے جوپیٹر سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے اور یہ اپنے جو پلینٹ ہے اس کو آوربٹ کرتا ہے ایک سو آٹھ ڈگری پر جو کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آلموسٹ پولر آوربٹ میں رہتا ہے یہ اپنے اسٹار کو کافی قریب سے آوربٹ کرتا ہے تو اس پہ جو ایئر ہے وہ تین دن کا ہوتا ہے صرف ان فیکٹ یہ ٹوینٹی ٹائم کلوزر اپنے اسٹار سے جتنا ارد سن سے ہے صبح کے وقت ہیٹ پی سوین بھی پر ٹیمپریچر بائیس سو ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے جو کہ کافی اسٹاروں سے زیادہ ہوتر ہے یہ ایکزو پلینٹ کو الٹرا ہوت جوپیٹر کی کائنٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کو ون آف دہ ڈارکس نون ورلڈ بھی کہا جاتا ہے جو کہ اتنا ڈارک ہے جتنا کی چارکول یعنی کہ پویلہ جو کہ اپنے اندر نینٹی سیون پرسن آف ویزبل لیٹ اپزورپ کرتا ہے جو اس پر آکے شائن کرتی ہیں اور دوستو اس کے بعد ہماری کہانی آتی ہے کیلٹ نائن بھی کی جو کہ کافی زیادہ گرم ہے یہ اپنے سن سے اتنا کلوز ہے کہ اس سرفیس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چار ہزار تین سو ڈگری سیلسیس ہے یہ اتنا گرم ہے کہ اس کے اٹموسفیر میں آئٹومک آئرن اور ٹیٹینیم رہتا ہے اور اس کا سال ہے وہ ہمارے دیڑھ دن سے بھی کم ہے اسپیڈزر سپیس ٹیلیکوپ کے ڈیٹا سے پتا چلا ہے کہ اس کے ایکسٹریم ٹیمپریچر کی وجہ سے صبح کے وقت جو ہائیڈروجن کیس کے مولکیول ہیں وہ پھڑے آتے ہیں جب وہ ریکمبائن ہوتے ہیں تو وہ واپسی سے پھڑے آتے ہیں کیونکہ جب وہ پول سائٹ پہ جاتی ہے یعنی کیوں جب رات کے وقت ڈھنڈ کی طرف جاتے ہیں تو دوسرے اس کے بعد ہے ٹریس ٹو بی اس کو ناسا کے کیپلر اسپیس ٹیلسکوپ نے دوہزار گیارہ میں ڈسکورڈ کیا تھا یہ دارکس نون ایگزو پلینٹ ہے جو کہ صرف ون پرسنڈ آف لائٹ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ اپنے سٹار کو یا اپنے سن کو ٹیون فیفٹی لائٹ ٹیئر دور سے اوربٹ کرتا ہے ہارورڈ سمیٹسونین سینٹر کے ایسٹرو فیزکس ڈیوٹ کیپنگ نے کہا کہ یہ اتنا ڈارک پلینٹ ہے کہ جتنا بلیکسٹ لم آف کول یا پھر ایک ڈارک آرکلکٹ پینٹ جس کو آپ پینٹ کرتے ہو اور دوسرے اس کے بعد آتا ہے فیفٹی فائف کینکری ای اڈیمنٹ پلینٹ یہ ایک جو پلینٹ جو ہے وہ ہمارے سرن کی طرح اسی سٹار کے اراؤنڈ اوربٹ کرتا ہے کینکری ای کو ایک ریل جیم بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک ڈائمنٹ یہ پہلا سوپر ارث ڈسکورڈ ہوا ہے ایک مین سیکوینس سٹار کے اراؤنڈ یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کے اندر کاربن کی کافی مقدار ہے اس کے ایمنس پریشر اور دوہزار سات سو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کا جو انٹیریئر ہے وہ ڈائمنٹ سے بنا ہوا ہے اس کے بارے میں اور ریسرچ کری گئی اور یہ ریویل کہا گیا کہ اس کے اندر جو کاربن ہے اس کی مقدار کافی کام ہے لیس ہے جتنا ہم نے پریویسلی تھاٹ میں پڑھا تھا لیکن جو 55 کینکری ای کا جو نیچر ہے وہ کافی انگمیٹک ہے اور کافی زیادہ ہاٹلی یعنی کے گھرم ہے دوستش کے بعد آتا ہے ایچ ڈی وان ایٹ نائن ڈبل سیون تھری یہ نائٹ میئر ورلڈ ہم سے 64 لائٹ ایئر دور ہے جو کہ اتنی دوری ہے جتنی کے جوپیٹر سے ارد تک کی یہ کافی خوبصورت ڈی بلو ماربل کی طرح دیکھتا ہے جو کہ اسپیس میں فلوٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کی سچائی کو جان ہوگے تو آپ اس کو ریگریٹ کروگے اس پلینٹ پر آٹھ ہزار ساتھ سو کلومیٹر پر آر کی رفتار سے ہوایں چلتی ہیں جو آپ کو ایک ٹکڑوں میں کٹ کر دیں گے اس کے کلاسز جو ہیں اس کا جو پلینٹ کا بلو کلر ہے دراصل وہ سیلیکیٹ کی ریفلیکشن ہے جو کہ اس کے ایٹموسفیر میں سیلیکیٹ جب ایک پلینٹ تیہ سو ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پر پہنچ جائے گا جب یہ پلینٹ تیہ سو ڈگری سیلسیس کے ٹیمپریچر پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے ایٹموسفیر کا جو سیلیکیٹ ہے وہ گلاس کی فارم میں آ جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ گلاس کی بارش ہوتی یعنی کہ شیشوں کی بارش سو فرینڈز آج کے لئے تھا بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے کہ آپ کو کونسا پلینٹ سب سے زیادہ سٹرینج لگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ